موسیقی ہائی گائز آج کا ہمارا ویڈیو ہے آئلز کے کچھ ایسے میٹس کو لے کے جن میں کوئی بھی ریالٹی نہیں لیکن کافی کے آنی ریٹس ان میٹس پہ بلیو کر کے وہ سب کرتے ہیں سب سے پہلا میتھ ہے ایکزام ڈیٹس کو لے کے کہ اگر میں نے فرس یا لاسٹ ایکزام دیا تو میرا سکور کم آئے گا اور سیکنڈ دھرڈ میں میرا سکور زیادہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ ویل پرپیرڈ ہے ایسا کچھ نہیں کہ فرسٹ میں کم آئے گا اور سیکنڈ میں زیادہ آپ کی تیاری ہی نہیں آپ چاہے سیکنڈ دے چاہے فورت چاہے فرسٹ you will not score so it's better to take exam when you are ready اور سیکنڈ میتھ جو ہے وہ ہے speaking میں اپنی ایکسنٹ کو لے کی that if i speak in australian, american اور british english i will score more ایسا کچھ نہیں ہم میں سے کوئی بھی native speaker نہیں ٹیسٹ دے رہا تو آپ جیسی آپ کی english ہے ویسے ہی بولیں جب آپ modulate کرتے ہیں performance آپ کی decrease ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا دھیان تو ایکسنٹ کی طرف ہی ہو گیا third جو myth ہے وہ ielts writing میں ہے word limit کو لے کے guys minimum word limit is there there is no maximum word limit but اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا score آئے گا ایسا نہیں یہ نہ ہو کہ آپ repetition کرائیں زیادہ لکھنے کے چکر میں گلتیاں کرائیں minimum limit ہے maximum نہیں اچھا لکھیں گے تو score 150 میں بھی آ سکتا ہے برا لکھیں گے تو 300 میں بھی نہیں آئے گا یہ آپ کا انگلیش ٹیسٹ ہے اس کے according کی آپ کا score لگنا ہے آپ نے اس topic کے according کتنا لکھا یہ نہیں کہ آپ repetition اور گلتیاں کر کے word limit زیادہ کرائیں صرف اس لیے کہ score زیادہ آئے گا ایسا کچھ نہیں اس میں کوئی بھی ریادتی نہیں fourth جو myth ہے وہ ielts speaking میں ہے smile کو لے کے ہم بھی کہتے ہیں کہ smile more کیوں کیونکہ آپ بہت positive sound کرتے ہیں confident sound کرتے ہیں but it doesn't mean آپ کو examiner کو extra smile کرنا ہے یا کوئی funny answer دینا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے examiner کو ہسا دیا ہمارا score زیادہ آئے گا یہ بالکلی wrong ہے اس میں کوئی reality نہیں examiners are well trained وہ آپ کو آپ کے answers grammar english pronunciation پہ judge کر رہے ہیں نہ کی آپ کی physical outlook پہ it doesn't mean you should stop smiling guys smile of course improve کرتی ہے آپ کی communication کو آپ کے behavior کو body language کو تو do smile but don't smile much fifth myth جو ہے وہ ielts writing and speaking دونوں میں ہے calorie rates کو لگتا ہے کہ اگر ہمارا opinion ہمارا answer examiner جیسا نہ ہوا تو ہمیں score نہیں ملے گا guys اس پہ کوئی reality نہیں examiners again i am telling you they are well trained they are unbiased ان کا opinion کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی topic کو لے کے آپ کا opinion کچھ بھی ہو سکتا ہے it doesn't matter آپ کا score آنا ہے آپ کی english پہ نہ کی opinion پہ آپ کو پتا ہے else میں کوئی بھی right and wrong opinion نہیں ہے اگر میں آپ سے پوچھوں do you like pets آپ کہیں i love to keep pets اور دوسرا کہیں no i don't like it doesn't matter at all somebody likes pets somebody dislikes pets it's your opinion else is not about opinions it's about english so guys یہ ساری جو میں نے آپ کو باتیں کہیں ہیں یہ ساری myths ہیں ان میں کوئی reality نہیں prepare well take exam give you a best ویدے گmbی Fight ہی ہی gewoon نیو ہی 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 ی